میٹا کے بعد ٹک ٹاک نے بھی ایلون مسک کی زیر ملکیت سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر جس کا نام اب ایکس رکھ دیا گیا ہے کو ٹکر دینے کا فیصلہ کیا ہے اس مقصد کے لیے ویڈیو شیرنگ ایپ میں ایک نئے فیچر کا اضافہ کیا گیا ہے جو اس کے استعمال کا تجربہ بدل دے گا ٹک ٹاک سارفین اب ویڈیوز اور فوٹوز کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ پر مبنی پوسٹس بھی کر سکیں گے یہ نیا فیچر ٹویٹر کی ٹویٹس جیسا ہے مگر دیکھنے میں انسٹا گرام سٹوریز سے ملتا جلتا نظر آتا ٹک ٹاک سارفین اپنے ٹیکسٹ کو بیک گراؤنڈ کلر سے سجا سکتے ہیں جبکہ ٹیکسٹ کے انداز کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے ٹیکسٹ میں میوزک اور سٹیکرز کے اضافے کی سہولت دھی فراہم کی ہے ہر ٹک ٹاک ٹیکسٹ پوسٹ کے لیے ایک ہزار حروف کی حد رکھی گئی ہے جبکہ ٹیکسٹ پوسٹس کو سٹیچنگ اور دوئٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا ٹیکنالوجی کمپنیوں کو مختصر ویڈیوز کو اپنانے پر مجبور کرنے والی ایپ میں ٹیکسٹ فیچر کا اضافہ کافی دلچسپ ہے ایسا اس وقت کیا گیا ہے جب ٹویٹر کے مقابلے تھریڈز بلو اسکائی اور دیگر پلیٹ فارمز جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹویٹر کے مختلف فیچرز تک رسائی ختم ہونے ایسے سارفین کے لیے جو سبسکرپشن سروس کا حصہ نہیں اور متعدد دیگر تبدیلیوں کے باعث ٹویٹر کے سارفین دیگر ایپس کا رخ کر رہے ہیں اور بظاہر ٹک ٹاک ایپ بھی ان افراد کو اپنی جانب کھینچنے میں دلچسپی رکھتی ہے